پاکستان میں سونے کی قیمت میں مسلسل اضافے کے بعد بڑی کمی آگئی سونے کی عالمی اور مقامی مارکٹ میں قیمتوں میں بڑی کمی فی تولہ سونہ کتنے کا ہو گیا؟ کیا سونے کی قیمتوں میں مزید کمی ہوگی؟ یا اس کی قیمت اب بڑھے گی؟ جیولرز نے بڑی پیش گوئی کر دی آئیے آج کی ویڈیو میں گورنڈ مارکٹ کی تازہ ترین صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تازہ ترین خبروں اور تفسروں کے لیے ہمیں جوائن کیجئے اگر آپ حالات حاضرہ سے مکمل آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو حق پاکستان وارڈس ایپ چینل پر شامل ہونے کے لیے جوائن لکھ کر اس نمبر پر وارڈس ایپ میسیج کریں 0315 2288560 حق پاکستان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ناظرین ڈالر کی مضبوطی کے باعث سونے کی قیمتیں ریکارڈ سطح سے نیچے آگئیں جیلرز کا کہنا ہے کہ سونے کی قیمت میں کمی آرزی ہے سونے کی قیمتوں میں آنے والے دنوں میں مزید اضافہ ہونے والا ہے سونے کی عالمی اور مقامی مارکٹوں میں قیمت کم ہو گئی بین الاقوامی بولین مارکٹ میں فی آنس سونے کی قیمت 21 ڈالر کی کمی سے 2418 ڈالر کی سطح پر آ گئی دوسری جانب مقامی صرافہ مارکٹوں میں بھی منگل کے روز 24 کے رات کے حامل فی طولہ سونے کی قیمت 1900 روپے کی کمی سے 248 500 روپے اور فی دس گرام سونے کی قیمت بھی 1630 روپے کی کمی سے 213 048 روپے کی سطح پر آ گئی ہے بولین مارکٹ کے نمہندوں کا کہنا ہے کہ مقامی صرافہ مارکٹوں میں قوت خرید متاثر ہونے اور سونے کی تجارتی سرگرمیوں میں نمائی کمی کے پیش نظر سونے کی مقامی قیمت عالمی قیمت میں اضافہ کے تناسب کے بجائے 4000 روپے انڈر کاسٹ رکھی گئی ہے اس کے علاوہ ملک میں سونے کی قیمت میں کمی کے برعکس فی طولہ چاندی کی قیمت بغیر کسی تبدیلی کے 2850 روپے اور فی دس گرام چاندی کی قیمت بھی بغیر کسی تبدیلی کے 2443 روپے پر مستحقم رہی اب سوال یہ ہے کہ عالمی بولین مارکٹ میں سونے کی قیمتوں میں کمی کیوں آئی مہرین کے مطابق آج منگل کے روز عالمی بولین مارکٹ میں سونے کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی ہے کیونکہ امریکی ڈالر مزید مضبوط ہوا ہے جس کی وجہ سے سونے کی قیمتیں ریکارڈ بلند ترین سطح سے نیچے آئی جو بڑھتی ہوئی شراسود میں کمی کی توقع اور جیو پولٹیکل خطرات سمیت کئی حوصلہ افضاء عوامل کے نتیجے میں محفوظ پناہ کی مانگ میں اضافے کی وجہ بنی تھی آج صبح سونہ 0.6 فیصد کی کمی کے ساتھ 2410 ڈالر فی آنس پر فروکت ہو رہا تھا جبکہ اس سے پہلے پیر کے روز یہ 2440 ڈالر فی آنس کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا تھا اسی طرح امریکی سونے کی فیچرز میں بھی 1 فیصد کی کمی آئی اور یہ 2414 ڈالر فی آنس پر رہا ہے چاندی کی قیمتوں میں بھی 1.5 فیصد کی کمی واقع ہوئی ہے اور یہ 31.35 ڈالر فی آنس پر آ گئی جبکہ پچھلے دن یہ 11 سال سے زائد عرصے کی بلند ترین سطح پر تھی پاکستان میں سونے کی قیمت میں تاریخی اضافہ دیکھنے میں آیا تھا جو 1.5 لاکھ روپے فی طولہ تک جا پہنچی تھی جس میں اب کچھ کمی واقع ہوئی ہے لیکن امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں سونے کی قیمت میں پھر سے گیر معمولی اضافہ ہو سکتا ہے ماہرین کے مطابق سونے کی قیمت میں اتار چڑھاؤ جاری ہے اور اگر ایک دن سونے کی قیمت میں دو ہزار روپے بڑھتے ہیں تو اگلے دن اتنے ہی کم ہو جاتے ہیں جیلرز کا کہنا ہے کہ سونے کی قیمتیں آنے والے وقتوں میں کم نہیں بلکہ بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے انہوں نے مزید کہا کہ اگر قیمت کم ہوتی ہے تو وہ مسنوعی طور پر کی جائے گی لیکن فی طولہ سونے کی قیمت اگلے سال تک تین لاکھ روپے تک جانے کا امکان ہے انہوں نے کہا تاکہ آئی ایم ایف سے جو قسط آئے گی وہ بھی کرزہ ہی ہوگی جو کسی نہ کسی طرح سے چکانی بھی ہوگی لیکن اگر کسی ناگزیر صورتحال کا سامنا کرنا پڑ گیا تو پھر سونے کی قیمت میں یک دم بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا اس لیے زیادہ تر لوگ جو اس کاروبار کو سمجھتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ سونا خرید رہے ہیں تاکہ ان کے پیسے انویسٹ ہو جائیں اور جب ریڈ بڑھیں اور میل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو بروقت ملتا رہا ہے پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بھرپور خیال رکھئے اللہ حافظ